پی ٹی آئی خیادت اور قیادت اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فوکل پرسن نظر مشوانی کو افوا کیا جا چکا عمران خان کے ساتھی شاہد حسین کو بھی غائب کر دیا گیا ملتان میں پولس کا بڑا آپریشن پینتالیس سے زائد سرگرم کارکنان گرفتار کبیر والا اور بہاڑی میں پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں پر چھاپے متعدد گرفتاری ہیں پاکستان میں قانون کو مزاق بنا لیا گیا چھاپے اور اندہ دھن گرفتاری ہیں نشانہ عمران خان اور ان کے ٹائگرز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فوکل پرسن نظر مشوانی کو گزشتہ روز اغوا کر لیا گیا تھا جن کا تحال کچھ نہیں بتایا گیا عمران خان کے ساتھی شاہد حسین کو بھی غائب کر دیا گیا ہے شاہد حسین لندن سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے پنجا پولیس نے صوبے بھر میں پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ملتان میں بھی پی ٹی آئی کے سرگرم رہنماؤں اور کارکنانوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق اب تک 45 سے زائد سرگرم کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کبیروالہ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے گھروں پر پولیس کے چھاپے متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کارکنان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنانوں کی گرفتاری اور چھاپوں کی آڈیو بھی سامنے آ گئی یہ جتنی بھی اریسٹ ٹیمز ہم نے بنائی تھی یہ سیاسی جماعت کے برکرز کو اریسٹ کرنے کے لیے یہ فل فور آؤٹ کریں گے ایریاز میں اپنے ڈور ناکنگ کرنی ہے میکسیمم اور میکسیمم ریسٹ بھی اپنے عمل میں لانی ہے ویہاری میں پی ٹی آئی امیدوار کاشف خان خاکوانی کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے گرفتاریوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا پی ٹی آئی کے خلاف انتقل